پارٹو کی ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپر لیم کے کلینیکلز کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو پارٹو کی ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنے کلینیکل رسٹ ٹراب سے اب جو یہ رسٹ ٹراب کا کلینیکل ہے ہمارا اب اس کو آپ لوگوں نے کیسے یاد اکنا ہے کہ کون سے نرف کی انجری کی وجہ سے یہ والا جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ اس مسئلے سے میں گزرنا پڑتا ہے اس سے یاد اکنے کی پرنانسیشن میں رسٹ ٹراب ہوتے ہیں تو آپ کو آر کا ساؤنڈ آتا ہے رسٹ ٹراب تو آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ یہی سے ہمارے پاس یہ ریڈیال نرف کی انجری ہوتی ہے ریڈیال نرف کی جب انجری ہو جاتی ہے تو یہ رسٹ ٹراب کے اس سے ہمیں سامنا اس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اب رسٹ ٹراب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کا ہاتھ ہے یا آپ کی جو رسٹ آپ کہہ لیں رسٹ والا پوائنٹ جو ہے آپ کا وہ کیا کر جاتا ہے نیجے کے طرف ڈراب کر جاتا ہے کیوں ڈراب کر جاتا ہے ہم ساتھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے اب ہم نے دیکھا کہ اس کے لئے ہمارے ریڈیال نرف ڈیمیج ہوئی ہے جو کہ ملٹیپل لوکیشن پر ڈیمیج ہو سکتی ہے نمبر ون لوکیشن جہاں جس پر ڈیمیج ہو سکتی ہے وہ آپ کے ایک زلہ کی لوکیشن ہے نمبر ٹو لوکیشن جہاں پر یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے وہ آپ کا جو ریڈیال گروف یا آپ کا جو ریڈیال سلکس ہوتا ہے جو آپ کے ہیومرس کے بیک سائیڈ پہ پوسٹیریلی لائے کر رہا ہوتا ہے لیٹس سپوز یہ آپ کا ہیومرس ہے اس کا یہ میرے پوسٹیریلی سپرشن ہے وہاں سے ایسے ریڈیال ہی رن کرتی بھی جاتی ہے آپ کی ریڈیال نرف یہاں پہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے پلس آپ کے جو آرم کا لور پارٹ ہوتا ہے آپ کے لوگ کے کیوپٹل فوسا والا ریڈن جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ لیٹرلی لائے کر رہی ہوتی ہے آپ کی یہ ریڈیال نرف وہاں پہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کی ڈیپ رانچ پہ وہاں لائے کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کے ڈیمیج ہونے کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریسٹ ہے وہ ڈراب کر جاتا ہے کس طرح ہو جاتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا عجیب میں نے اس کا تھم بنایا چلے خیر ہے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کا ہاتھ جس کا بھی ہاتھ میں نے بنائے وہ فلیکس ہوتا بنا نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں ایکسٹینشن ختم ہوگی آپ کے جو ریڈیال نرف تھی اس نے سپلائی کرنا تھا آپ کے پوشیر کمپارٹمنٹ کو اب جب آپ کے ریڈیال نرف دیمیج ہو گئی ہے آپ کے فورم کے جو سارے کی سارے ڈیمیج ہو چکے ہیں جس وجہ سے جو فلیکشن ہیں فلیکشن جو آگے کتاب سے فلیکسر تھے انہوں نے اب آپ کے ایکسٹینشن کو اوورکم کر لیا اب ہاتھ جو ہے وہ فلیکسٹ سٹیٹ میں چلا گیا ایکسٹینسر جو ہے وہ سارے کی سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ اب فلیکشن کو کاؤنٹر ایکٹ نہیں کر سکتے جس کی بناب پر آپ کا رشت ڈراب کر گیا اب آپ اپنے ہاتھ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اب میں آپ کو یہاں پر پکچر پر دکھاتی ہوں کہ دو طرح کی آپ کے ہلو کے کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو اس رشت ڈراب کی کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے نمبر ون یہ بندہ ہے پیرلائزر اس نے کرچ کا یوز کیا ہوا ہے اس کے سارے سے یہ چل رہا ہے جس کے بناب پر اس کے ایکزیلا والے لوکیشن میں جو ریڈیال نرم ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے نیکٹ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ بندہ جو ہے یہ چیئر پہ اپنے ہاتھ کو ایک سائٹ پہ ہینک کر کے سو گیا آپ اس کنڈیشن کو بولتے ہیں سیٹرڈی نائٹ پال سی پتہ نہیں یہ بندہ ڈرنک تھا کیا تھا بیٹے بیٹے سو گئے سے کوئی ہوش نہیں ہے جس وجہ سے اس کا ریڈیال نرم جو ہے وہ والے پورشن ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا ریسٹ روب ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ہاں جی تو اب ہم چلتے ہیں نیکچٹ کلینکل کی طرف that is carpel ٹینل سنگروم اب carpel ٹینل آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہوتی ہے ہمارے ہینڈ میں جو آپ کا ریسٹ والے لیول ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے بنتی کیسے یہ جب آپ کے ہینڈ میں سے فلیکسر ریٹین ایکولم جو ہے آپ کے ریسٹ والے پورشن کو آپ کے لوگ کے بریج اپ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ریسٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے پیارا سا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے سے جو آپ کو اب ٹینل بن گیا یہ اوپر سے فلیکسر ریٹین ایکولم اس کے نیچے جو آپ کو ٹینل بنتا وہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے والا ٹھیک ہے this is the carpel ٹینل جس طرح ہمارے آپ کو یاد ہوگا انکل جونٹ والے ریجن میں جو ہمارے پاس فلیکسر ریٹین ایکولم تھا تو اس انکل والے ریجن میں جو فلیکسر ریٹین ایکولم تھا جب وہ آیا تھا تو اس کے نیچے سے جو ہمارے پاس ٹینل بنا تو اس کو ہم لوگوں نے ٹارسل ٹینل کا نام دیا تھا سیم ہمارے اسی طرح ہمارے ریسٹ کے لیول پہ ہمارے ہینڈ کے لیول پہ جو فلیکسر ریٹین ایکولم اس کو بریج اپ کیا ہوتا ہے تو اس کے نیچے سے ایک ٹینل بن جاتا ہے جس کو آپ کارپن ٹینل کہتے ہو ٹھیک ہے اسے کارپن ٹینل میں سے ہماری خوبصورت سی میڈیا نرڈ جو ہوتی ہے وہ پاس کر رہی ہوتی ہے اب کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو آپ کے آپ کے لوگی کارپن ٹینل کو کمپریس کر دے یا آپ کی میڈیا نرڈ کو کمپریس کر دے تو وہ آپ کو کارپن ٹینل سنڈروم کی طرف لے جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں آپ کو کیا کیا مدھیں ملتی ہے ہو تک ہے جو آپ کے تینار کے مصائل ہیں جو کہ سپلی Lol جو کہ سپلائی ان کو کہاں سے آتی ہے جب میڈیا نüllt ن дисلحрим خور وقت بریویس نمبر دو آپ کے پاس آجاتا ہے فلیکسر پولیس بریویس نمبر تھری آپ کے پاس آجاتا ہے جی اپننس پولیس ٹھیک ہے ان تینوں کو سپلائی جانے ہوتی جب میڈیا نب یہاں پر کمپریس ہو جائے گی تو وہ پروپر لین کو سپلائی نہیں دے پاتی ٹھیک ہے تو یہ والے مسلز آپ کے تھنار کے جو ہوتے ہیں وہ پارلائز ہو جائے پلس آپ کو بتا ہے کہ آپ کے جو لیٹرل ٹھیک ہے انہا ہاف ایریا جو ہے آپ کے ہینڈ کا اس والے ایریا کو سپلائی سپلائی جو ہے وہ بھی اگین میڈیا نب نہیں سپلائی دینی ہے پلس جو آپ کے نیل بیڈ سے ان کو بھی میڈیا نب سے ہی سپلائی جانی ہے جب میڈیا نب آپ کی کارپل ٹنل میں کمپریس ہو چکی ہے جب آپ کارپل ٹنل سنڈروم سے سفر کر رہے ہو تو آپ کا جو سنسری لوس ہے اس جگہ پہ لیٹرل 3.5 آپ کو جو پارم کا پورشن ہے پلس آپ کے جو ڈیجٹل فیلنجز ہیں اور جو آپ کے نیل بیڈز ہیں آپ کے دورسم اپ ہینڈ والی سائٹ پہ وہ سارے سارے سنسری لوس وہاں جائے گا ٹھیک ہے تو کارپل ٹنل سنڈروم میں آپ کو یہ کمپلیکیشن دیکھنے پڑتی ہے اور تینار مسل چونکہ مرپس ان کا لوس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو آپ کا جو ہینڈ ہو جاتا ہے وہ اپی لائک ہینڈ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو کارپل ٹنل سنڈروم ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے کمپلیٹ اب ہم نیکس چلتے ہیں اپنے سیم کارپل ٹنل سنڈروم سے یہ کافی ملتا ہے جلتا ہے یہ کلینکل ہے ٹھیک ہے تو کبیٹل ٹنل سنڈروم کو ہم لوگ کرتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا فلیکسر کارپا ہے النیریس کا مسل تھا اس کے دو ہیٹس کے درمیان میں ایک ہمارے پاس آپ کے ہلنے سپیس ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کبیٹل ٹنل کے نام سے جانتے ہیں ہوتا کہ اب اسی کے لئے دیکھیں یہ آپ کی ہے جی ہیومرس ٹھیک ہے اور یہ آپ کی آگئی جی النا آگئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی ریڈیاس آگئی اب دیکھیں اوپر سے جب آپ کی النا نرف جو ہے آ رہی تھی ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کیا میڈیل انٹرمسکولر سپٹم کو پیرس آؤٹ کیا اور وہ چلے گی جی میڈیل اپکونڈائل کے پیچھے اب جو میڈیل اپکونڈائل کے پیچھے چلی گئی ہے اور آپ کو پتا کہ پیچھے سے جب فلیکسر کارپا ہے النیریس کا مسل اوریجنیٹ کر رہی ہے اس کے دو ہرس کے درمیان سے ہماری النا نرف ہوتی ہوئی فورام میں انٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو فلیکسر کارپا ہے النیریس کے دو ہرس میں سے جب یہ پاس آؤٹ کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ کیوبیٹل ٹرنل میں سے جا رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا فلیکسر ڈیجیٹورم پروفندس کا میڈیل ہاف والا پورشن ہے آپ کو پتہ ہے نا فلیکسر ڈیجیٹورم پروفندس ہمارا جو ڈیپ کمپارٹمنٹ کا مسئل ہے اس کے میڈیل ہاف کو سپلائی آتی النا نرف سے جبکہ الیٹرل ہاف کو سپلائی جاتی کہاں سے میڈیل نرف سے تو اس کو جو میڈیل ہاف ہے وہ بھی ہمارے پاس ڈیمیج ہو جاتا کیونکہ آپ کا جو آپ کا ڈیرین نرف ہے وہ کپیٹل ڈیرین ڈیرین میں کمپریکس ہو کیا صرف یہی نہیں آپ کے جو ہائپو تھی Verys کے must hoc muscles ہوتے ان کو шегоرین نرف نے اٹھے sure وہ بھی سارے کیسارے سامدد ہو جائیں گے سارے کے سارے پرائلائز سامدد ہو جائیں گے پلس آپ کے تمام نٹریف شفس انکٹ اپنڈ اٹھ 끼ح دونوں کے دونوں دنوں قسم کی ڈیرین 2019 اگر آپ کے لئے آپ کے ڈیرین نرو ضرار پتک ہوجاتا ہے ٹھیک ہے پلس آپ کے جو 3 اور جو آپ کا 4th لنڈرائیکل ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ اس کو بھی کہاں سے سپلائی جائے نہیں انڈرنف سے سپلائی جائے نہیں اور انڈرنف جو ہے آپ کی ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی کچھ حد تک کلائنگ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیک ٹلینیکل کی طرف ہاں جی تو اس ٹلینیکل کو ہم لوگ نام دیتے ہیں جی واکمنس اسکیمک کون ٹریکچر کا ٹھیک ہے اب آپ کو اسکیمک سے کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ something that is related to lack of blood supply ٹھیک ہے اب یہ بسکل اس ٹلینیکل میں ہوتا کیا اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں ہماری ہیومرس ٹھیک ہے اب یہاں سے بریکیا لارٹری سموٹ ایسے ہاری ہوتی ہے یعنی کہ جو میڈیل آپ کی سپرا کونڈائل ہوتی ہے اگر آپ کی میڈیل سپرا کونڈائل جو ہے وہ فریکچر کر جاتا ہے تو آپ کی جو بریکیل آرٹری ہے وہ بھی آبیسلی انجر ہو جائے گی ٹھیک ہے جب آپ کی بریکیل آرٹری کی انجری ہو جاتی ہے تو آپ کی جو فور آرم کی فلیکسر ہوتے ہیں ان کی فائیبروسی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب ان کے جو فنکشن ہے اب وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے سو دس آل کنڈیشن جو ہے آپ اس کو نام دیتے ہوتا ہے جی واک مینس اسکیمی کونڈریکچر کا ٹھیک ہے نیکس ریکور آپ کے پاس کونڈریکچر آ جاتا ہے جس کو آپ لوگ نام دیتے ہو جی ڈیپٹرنز کونڈریکچر کا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر بسیکلی کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ پہلے آپ کو ایک پیاری سی ہاتھ پیارا ساسوری ہاتھ بنا کے دکھاتی ہوں کیا بنائیں اس کے اندر یہ اگیا پامر اپون JAMA آپ کے پامر اپون venerosis اس کا میریل سائیڈ ہے یعنیرر اس جو النار ناستان ہے اب یہ کیا ہوجائے گا اس کی فائبروسیز حول جال Vikings ہوتا ہے اس طرح سے wilt اپنس gå 중에 jump بڑی ایک جس فائبرس بینڈ ہو جب بنتے ہیں تو آپ کی فنگرز ہیں ان کی پروکزمل فائلنگز اور میڈل فائلنگز ان کے ساتھ ٹیچمنٹ دے دیتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کی پروکزمل اور میڈل فائلنگز ہوتی ان کے ساتھ ٹیچمنٹ دے دیتی ہیں وہ آپ کے ڈشٹل فائلنگز سے نہیں جا پاتے ہیں میں ذرے اس کو تھوڑا لمبا کرلوں چلنجی ڈشٹل تک وہ نہیں گئی ٹھیک ہے جس پروکزمل اینڈ آپ کی کیا کہہ لیتے ہیں میڈل تک رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی رنگ فنگر ہے اور جو آپ کی لیٹل فنگر ہیں ان کے پروکزمل اینڈ میڈل فیلنگز ہیں صرف یہ دونے فلیکس رہیں گی جبکہ جو آپ کی جو ڈیسٹل فیلنگز تھی وہ آپ کی ایکسٹینڈی ٹھی رہے گی یعنی کہ آپ کی فنگر جو ہے نا کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائے دے گی میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو یہ رنگ فنگر ہے یہ ایفیکٹیڈ ہے یہاں پہ اس کے پروکزمل فیلنگز اور اس کے میڈل فیلنگز یہاں تک صرف فائبرس پینڈ گئے ہیں جبکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ڈیسٹل فیلنگز ہے وہ ایکسٹینڈ پوزیشن میں رہی ہے یہ دو فیلنگز کافی حد تک فلیکس ہو چکے ہیں اس کنڈیشن کو انہوں نے نام دیا ہے ڈیپٹرینز کونٹریکچر کا ہاں جی سو نیکس ٹلینکل جو ہے ہمارا ڈیٹ ڈیس پوائنٹنگ فنگر اب یہ پوائنٹنگ فنگر کیا چیز ہے یہ پوائنٹنگ فنگر یہ ہے کہ جب آپ مٹھی بند کرنے کی کوشش کرتے ہو یا فچ بنانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کی جو فرش فنگر ایرا مینلی وہ لیک بہائنڈ ہو جاتی ہے مطلب صحیح سے کیوں نہیں بن پاتی دیکھیں فر ایکزمپل یہاں پہ آپ ہیں ٹھیک ہے آپ نے جی اپنی یہ پیاری سی ہاتھ پیارے سی ہاتھ کو آپ نے وہ کیا تو یہ دیکھیں جی آپ جب مٹھے بند کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کی یہ والی تینوں فنگر جو ہے نا مطلب کافی حد تک فلیکس کر جاتے ہیں جو سیکنڈ والی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی فیکٹیڈ ہوتی ہے لیکن سم وٹ وہ بھی کلوز ہو ہی جاتی ہے میلنی جو آپ کی فیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کی یہ انڈیکس فنگر ہے ٹھیک ہے تو اسی کے لئے کیا ہے اگین یہ ہمارے پر میڈیا نرف کی انجری ہے میڈیا نرف کے ڈیپ رانچ کی یہ دیکھیں میڈیا نرف ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا اس کو کارپر ٹینل سنڈروم میں بھی لیکن اب دیکھیں کارپر ٹینل میں جب وہ آپ کے رسٹ کے لیول پر ڈیمیج ہوتی تو صرف آپ کے آگے جا کے تینار مسلز کو افیکٹ کرتی ہے اب یہاں میں آپ کی جو میڈیا نرف ہے اس کی جو ڈیپ رانچ ہے جس کو آپ لوگ انٹیریئر انٹروشیس نرف بھی بولتے ہوتے ہو اب وہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہے اب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ہمارے فلیکسر ڈیجیٹورم پروفنڈس کا مسل تھا اس کے فلیکسر ڈیجیٹورم پروفنڈس اس کے جو لیٹرل ہاف ہے اس کو سپلائے آئے گی میڈیا نرف سے جبکہ میڈیل ہاف کو سپلائے آئے گی النار نرف سے اب جو لیٹرل ہاف تھا اس کا اس کو کہاں سے سپلائے آئی ہے اس کو سپلائے آئی ہے اس انٹیریئر انٹروشیس نرف سے جب یہی انٹیریئر انٹروشیس نرف آپ کے فور آم میں ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ آپ کے ہینڈ کی لیٹرل سیکنڈ اینڈ تھرڈ فنگر یعنی آپ کی انڈیکس فنگر اور آپ کی جو میڈل فنگر اس کو افیکٹ کرتی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں ہینڈ ڈرو کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ جو فرسٹو فنگرز ہیں ان کو یہ فلیکشن کروانی تھی آپ کے فلیکشری جورم پر فنڈس کے لیٹرل ہاف والے پورشن ہیں جس کو میڈل نرف سپلائے کرنی تھی چلیں فلیکشری جورم پر فنڈس کے یہ والے دو ٹنڈ نرس سے ہی رہیں گے کیونکہ ان کو النار نرف سے سپلائے آئی تھی اور وہ نارمل تھے یہ دونوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کے لیٹرل ٹو والی ہیں جن کو فلیکشری جورم پر فنڈس کی کون سے پورشن سے سپلائے آئی نہیں ہے میڈیا نرف سے سپلائے آئی نہیں ہے جب میڈیا نرف بھی ڈیمیج ہو جائے گی تو آپ کے یہ دو فنگرز جو ہے نا دے لیگ بھی ہینڈ یہ صحیح سے کیا ہے فلیکش نہیں ہو پاتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ فیچ پنانے کے کوشش کرتے ہیں تو سیکنڈ والے بھی کچھ حد تک ہو ہی جاتی ہے لیکن جو فرش والی نا وہ بلکل ہی زید پر اڑ جاتی ہے کہ بھائی نہیں میں نے فلیکش نہیں ہونا میری سپلائے جو ہے نرف سپلائے جو ہے وہ خراب ہے نہیں آرہی مجھے سپلائے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو آپ بولتے ہوتے ہو جی پوائنٹنگ فنگر اور یہ بھی آپ کی میڈیا نرف کی ہی انجری ہے مینلی آپ کی میڈیا نرف کی جو ڈیپ رینچ ہے اس کی انجری ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کلینکل کی طرف کلینکل ہے ہمارا ڈیٹ ڈیز گائون سکینال سنڈروم ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے ہمارے رسٹ پہ گائون سکینال کہاں لکیری دوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ہینڈ کے ہمارے رسٹ کے میڈیال سائٹ پہ لکیٹ ہوتا ہے میں نے یہاں پہ جیسے کہ تیسے کر کے بھی بنایا ہے پلیز آپ سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب بسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رسٹ کے پورشن میں یہاں سے النار نرب آتی ہے اور اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے پھر انٹر کر جاتی ہے ہمارے ہینڈ پھلے پورشن میں ٹھیک ہے اب چونکہ اسے ہمارے پر سپلائے کرنا ہے تقریباً لیٹرل ون این اہاف ایریا کو تو جب ہمارے پاس یہاں پہ گائون سکینال سنڈروم ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو النار نرب ہے وہ کمپریس ہو جاتی بسکلی جو لوگ زیادہ سائیکلنگ کرتے ہیں نا ان کے اندر یہ سنڈروم دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ان کے ہاتھ کا جو میڈیل سیڈ ہوتا ہے وہ بار بار وہ جو بائسیکل کا جو ہینڈل ہوتا ہے اس پہ کمپریس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے بسکلی اب یہ والے میڈیل ون این اہاف ایریا جو ہے میں لیٹرل بوری تھی میڈیل ون این اہاف جو ایریا ہے اس کو سپلائے جو ہے این اہاف سے آنی اب جب این اہاف یہاں پہ کمپریس ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس ایریا میں نمنس ہوگی پین ہوگی اور ٹنگلنگ سنسیشنز ہوں گی پلس یہاں پہ سنسیشنز کا بھی لاؤس ہوگا اور موٹر لاؤس سے بھی آپ کو سفر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو پھر آپ سرجکلی ٹویٹ کرتے اور آپ این اہاف کو ڈی کمپریس کر لیے تو ٹھیک ہے گائنز کنال کے آپ کو بہت اچھی مزے گی ڈائیگرام مل جائیں گی گوگل پہ تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا وہاں پہ آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ چلتے ہیں ہم نے نیکس کلینکل کی طرف کلینکل کو میں آپ کو اس ڈائیگرام سے دکھاؤں گی اب بیسکلی ہمارا جو ریڈیا ہوتا ہے وہ اپنے لور اینڈ سے اباوٹ 2 سنٹی میٹر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فریکچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے commonly فریکچر ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ملک فریکچر ہو گیا ہے اس کا اور یہ ملک اس کا فریکمنٹ سپرائٹ آٹ ہوکے ہمارے پاس ڈسپلیز ہو گیا ہے upwards and backwards آپ کو نظر آ رہا ہے upwards چلا گیا ہے and backwards چلا گیا ہے تو اس فریکچر کو آپ نام دیتے ہو کولیس فریکچر کا اب یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ جو آپ کو radius کا یہ جو آپ کو الانگیٹڈ پورشن نظر آ رہا ہے جب یہ ریڈیال جب ہمارے پاس یہ فریکمنٹ جو ہے سیپرٹ آٹ ہو جائے گا اور اپورز اور بیکورڈ چلے جائے گا تو جو ہمارا یہ ریڈیال سٹائل آٹ پروسس ہوتا ہے اب یہ النا کے سٹائل آٹ پروسس سے پروکزیمالی لائے کرے گا عام طور پر جو ہے یہ دسٹلی لائے کرتا ہے یعنی آگے کی طرف لائے کرتا ہے اب چونکہ ابھی ہمارے پاس ڈسپلیس ہو گیا ہے آگے کی طرف چلا گیا اور پیچھے کی طرف چلا گیا ہے اب جو النا کا سٹائل آٹ پروسس ہے وہ زیادہ آگے کی طرف لائے کرے گا جبکہ یہ ریڈیاس کو سٹائل آٹ پروسس ہے وہ تھوڑا پروکزیمالی لائے کرے گا کیوں کیونکہ اب یہ ڈسپلیس ہو گیا پیچھے کی طرف آگیا ہے پہلے نارملی جب یہ ڈسپلیس نہیں ہوتا تو یہ جو ریڈیاس کا سٹائل آٹ پروسس ہوتا ہے یہ زیادہ آگے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر سیم یہی فریکچر جو ہو ہے یہی فریکمنٹ جو ہے آپ کا جو یہاں پہ بنا ہے اگر یہی ہمارے پاس ڈسپلیس ہو جائے انٹیریرلی یعنی کہ اب وہ بیک ورڈ نہ جائے ٹھیک ہے اپ ورڈ نہ جائے اب وہ انٹیریرلی ڈسپلیس ہو جائے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس فریکچر کو ہم لوگ نام دیتے ہوتے ہیں جی سمیت فریکچر کا ٹھیک ہے جی ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم لوگ نے کولے سٹریکچر کو ڈسکس کیا تھا جس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ریڈیس کا ڈسٹر فریکمنٹ ہے جو کہ سیپریٹ آؤٹ ہوکے اپورز اور بیک ورڈ چلا گیا تھا اس کنڈیشن کو ہم لوگ ڈینر فرگ ڈیفارمٹی بھی کہتے ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ کولے سٹریکچر کا دوسرا نام ہے ہمارے پاس ڈینر فرگ ڈیفارمٹی تو یہاں پہ ہمارے اپورلیمٹی کلینکلز کی ویڈیو ہو جاتی ہے کمکلیٹ اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں چونکہ موسٹ پروبیبلی لورلیمٹی کلینکلز ہوں گے تو لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو سو مچ